اسلام علیکم کچن ان گارڈنگ چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو کچن سے ہے اور آلو گوشت کا سالن بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان ریسپی بناوں گی بہت ہی جلدی تیار ہوگی اور ایک سیکرٹ مسالہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا بہت زیادہ مسالہ جال ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے تقریباً چھے کھانے کے چمچ گی اس کے اندر ڈالا ہے تین میڈیم سائز کے پیاس کا پیسٹ اب سب سے پہلے ہم نے اس پیاس کے پیسٹ کا تھوڑا سا پانی ڈرائی کیا ہے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں ڈالا ہے آدھا چائے کا چمر سورف مرچ کا پاودر اور آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاودر سورف مرچ اور ہلدی کے ساتھ اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد اس میں ڈالا ہے دو کھانے کی چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ادرک لہسن کھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکل فائن پیسٹ تیار ہونا چاہیے اور ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ بھی ہم نے اس کو پانچ میلٹ کے لیے بھون لینا ہے اگر سٹارٹنگ میں ادرک لہسن اور پیاس کی اچھے سے بنائی ہو جائے تو آگے بھی مسالہ بہت اچھا بنتا ہے اب اسے ہی اس نے اویل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس میں ڈالا ہے آدھا کلو گائے کا گوشت یہ جو بیف میں نے یوز کیا ہے اس کی میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کروا لیے ہیں بہت بڑے بڑے ٹکڑے نہیں ہیں اب پیاس ادرک لہسن اور یہ جو گوشت ہے اس کو مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب اس کے اندر ڈالنا ہے تین عدد ٹماتر لے لیں بڑے سائز کے اور اس کے اندر پانچ عدد سبز مرچیں ان کا پیسٹ بنا کر ڈال دینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ اس کو ڈھک کر پکانا ہے پانچ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اویل چھوڑنا شروع بھی کر دیا ہے مسالے نے پھر بھی ابھی ہم اس کو دس منٹ کے لیے اس مسالے کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے اور اس میں مزید مسالہ جاتھ ڈالتے ہیں آدھا چائے کا چمر دھنیا پاوڈر آدھا چائے کا چمر زیرہ پاوڈر اور اس سٹیج پہ ہم نے ڈالنا ہے کورما مسالہ ایک کھانے کا چمر بھر کر میں نے نیشنل کا کورما مسالہ یوز کیا ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ گرم مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہیں تو آپ چوتھائی چائے کا چمر چھومیٹ گرم مسالہ پاوڈر ڈال سکتے ہیں یہ کورما کی ریسپی تو نہیں ہے لیکن اگر آپ اس میں کورما مسالہ دھوڑا سا ایڈ کریں گے تو اسے اس کا فلیور آپ دیکھیں گے کیسا شاندار بنے گا اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ڈیر چائے کا چمچ نمک اور دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ڈالا ہے ڈیر ریٹر پانی اب اس سٹیج پہ اس کے اندر ہم نے ڈالے ہیں تین میڈیم سائز کے آلو آلو کو پہلے مسالے میں نہیں بھوننا لیکن میں نے اس سٹیج پہ ڈال دیئے ہیں اور ان کو اکٹھا ہی پریشر لگا کر بیس منٹ کے لئے گلا لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آلو کو سیپریٹ بھی دوبارہ گلا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا بیس سے پچیس منٹ پریشر لگانے سے آلو بھی گل چکے ہیں اور ہمارا گوشت بھی گل چکا ہے اب اس کے اندر ڈالنا ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈال کر اس کو دو منٹ کے لئے پکایا ہے اور اب اس سٹیج پہ ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہے لیکن سرونگ کرتے وقت اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر کالی مرچ کا پاورا ڈال کر سرف کریں گے یہ اوپشنل ہے آپ کی چوئس پہ ہے لیکن اگر آپ ڈالتے ہیں تو اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا دیکھیں شاندار قسم کا آلو گوشت کا سالن کتنی جلدی تیار ہو گیا اور ٹیسٹ تو جب آپ کو پتا چلے گا جب آپ اسے ٹرائے کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے ریسپی پسند آتی ہے تو اسے شیئر بھی کیا کریں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کیا کریں جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی نیکسٹ ویڈیو تا کے لئے اللہ حافظ